ہاں جی تو آج آپ جو ہے چالیس سال بعد آپ کیا میسیج دیں گے کہ نئے آنے والے جونئیرز کو یا محکمت میں جو بھرتی ہونے والے اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں ہوں شاہد رزوان اس وقت جو ہے ہم مولتان میں ہیں اور آج آپ کو دکھاتے ہیں ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب کا آفیس تو جس طرح جس طرح وقت گزر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بھی سمٹتی جا رہی ہیں سہولیات بڑھ رہی ہیں عوام جو ہے ان کے لیے دن با دن جو ہے نزدیک تار ان کی تحلیج پر اور قریب تار جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرنے کے جو اقتماعات ہیں وہ جاری ہیں تو کافی عرصے سے سعود پنجاب جو ہے جنوبی پنجاب ان کی صوبے کی ڈیمانٹ تھی اور ان کی ڈیمانٹ تھی کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ لاہور کی بجائے مولتان میں حل ہوں یا سعود پنجاب میں ہی حل ہوں تو ایک سلسلے میں باقی ادارے جہاں ادھر سیکٹریٹ بنایا گیا ہے ویسے ہی یہاں پولیس کے لیے بھی ایڈیشنل آئی جی سعود پنجاب کا آفس جو ہے اسٹیبلش کیا گیا ہے جہاں پہ سہولیات دی گئی ہیں اور ساری جو پولیس کے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو کہ لاہور جانا پڑتا تھا تو وہ ادھر حل ہو گئے ہیں تو مزید جو ہے آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا راستہ بھی اسلام علیکم سار کیا حال جالے ٹھیک ٹا اللہ تشکر کر دی سار آپ کس تھان میں بھرتے ہوئے تھے پولیس میں میں نے یہ پولیس دپارمنٹ دو چار تری ایسی کو جائن کیا تھا میری پہلی پوسٹنگ راجنپور میں رہی تھی دو چار تری ایسی سے چار دسمبر شیاسی تک میں راجنپور میں رہا پھر میرا ٹرانسپور آٹھ دسمبر شیاسی کو گیا تھا مدفرگڑ آٹھ دسمبر شیاسی سے پندرہ ستمبر نوے تک میں مدفرگڑ میں رہا اس کے بعد پھر سولہ ستمبر مجھے راجنپور تائنات کر دیا گیا تھا جہاں میں اٹھارہ اکتوبر تک اٹھارہ اکتوبر دو ہزار تک راجنپور میں رہا اپر دس پھر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا لئیہ میں سارو کرنے کا تو میں بیس اکتوبر دو ہزار کو لئیہ میں جوائن کیا تھا اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ بطور پی اے ٹو آٹھ دی جی خان ہو گئی تھی اپریل دو ہزار سات میں اپریل دو ہزار سات سے لے کر اپریل دو ہزار اٹھارہ تک میں آٹھ دی جی خان کے ساتھ سارو کیا اس کے بعد مجھے ملتان میں اللہ تعالیٰ نے سارو کرنے کا موقع دیا پھر میں پی اے ٹو آٹھ کیو ملتان یہاں پہ رہا اپنے جناب اکیس نومبر دو ہزار بائیس میں پھر میری دوبارہ پوسٹنگ ہو گی لہورڈ ڈی جی سیب بینفیر کے ساتھ وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پرموشن دی مجھے ایسیسن ڈائریکٹر پرسنل کے اپنے جناب پھر پر ترقیہ آپ کیا اور اس کے بعد انہوں نے میری پوسٹنگ کر دی ایڈی جی سیب ساؤٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بھی ایک چالیس سال سات ماہ اس دیبارڈمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے بائیز و طریقے سے گزروا دی ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کامیاب و کامیاب تو قادر صاحب جی آپ کو جو ڈیٹ یاد ہے ہر ٹرانسفر کی یہ کس طرح آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ فلان طریقوں میں فلان ڈسٹرگ میں گیا اور فلان ڈسٹرگ میں ہمارے ایڈا ٹرانسفر ہوا بس جی یہ اللہ تعالیٰ کی منتبانی کیونکہ ایک طور ہماری فریکوینٹلی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی تو وہ اتنی تو بندہ یاد ہی رکھ لیتا ہے اپنے جنبے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لئے آر سے کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو پھر شہد اپنے جنبوں کئی نہ کئی میسنگ بھی ہو جاتی اور یہ اللہ کا شکر ہے یہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ کی ڈیٹس مجھے یاد ہے آجی قادر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو چالیس سال گزارے ہیں تو اس میں آپ کو کیسا محسوس ہوا اور کیسا آپ نے فیل کیا یہ میکمہ کس طرح کا ہے اور یہاں کیا آپ کے تجربات رہے ہیں یہ اللہ کے شکر ہے بہت اچھا ٹائم رہا ہے اپنے جنبوں میں بات یہ ہے یہ انسان ویسے ساری عمر سیکھتا رہتا ہے ہمیں کچھ سازوہ بھی اچھے ملے اور پھر ساری عمر کوشش کی ہے کہ بھی ہماری طرف سے کسی کو کوئی اپنے میں تقلیف نہ پہنچے اس کی وجہ سے جب ہم نے کسی کو تقلیف دینے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ہر چیز سے محفوظ رکھا آج اسی وجہ سے آج ہم چالیس سال سات مہینے گزار چکے ہیں ادروائز ہم سوچتے تھے کہ بھی پچیس سال بھی ہم اس ڈیپارڈمنٹ میں کیسے کریں گے جو یعنی جب لوگوں سے سنتے تھے سارا کچھ اپنی جنب اصل میں کوئی جگہ بھی غلط نہیں ہوتی اصل میں ہمیں خود اپنے آپ کو انیس ایٹ کو اتنا پڑتا ہے معاشرے میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور ہم تمام لوگ اسی معاشرے سے اس ڈیپارڈمنٹ میں آئے ہوئے تھے ہیں تو اس لیے جتنی بھی کوشش ہو سکے انسان ہیں اپنے جب کوشش کرے کسی کے ساتھ بھلائی کر سکے تو کر دے برائی بھی کوشش نہ کرے کوئی اچھا نہ کہے تو برا بھی نہ کہے اپنے جنب سے مزید قادر صاحبہ میں یہ بتائیں کہ آپ کو اتنے سال سروس میں جو سب سے اچھا افیسر آپ نے فیل کیا وہ کس کو کیا بہت سارے اچھے افیسرز ہوں گے تلکہ سارے افیسرز اچھے ہوتے ہیں مائنڈ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کو کام کر کے مزہ آیا ہو یا جن کے ساتھ کام کر کے اچھا لگا ہو تو ایسے کوئی افیسر آپ کو یاد ہیں تمام سینئر ہر افیسر کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے انسان ہمیشہ کوشش کر رہے کہ بھی اس افیسر کی پالیسیز کے مطابق چلے اگر اس کے اور ہر افیسر یہ چاہتا ہے کہ بھی اپنے جنب میں یہ میری پالیسیوں کے مطابق چلتے رہے ہیں ہم نے بڑے ایکسپیرین سے اہم پہ اپنے جنب پولیس افیسرز کے ساتھ سارو کیا ہمارے کیونکہ ایک جو جا بسکرپشن ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں شوکار نوٹس ہو گئے یا کوئی چیز ہو گئی ہم تمام لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے جیسے اپیرد وغیرہ بھی پھر بعد میں ہم ڈیل کرتے رہے اب تمام اس کے فیور میں نہیں ہوتی مگر کوشش بندہ یہ کرے کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اس کو یہ نہیں چلو بھی فیصلہ تو سینئر نے کرنا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ تو آپ کا بیہیوئر اچھا ہونا چاہیے تو یہی میں دھونگا کبھی وہ غیر وہی بات آ جاتی ہے کبھی آپ کو کوئی اچھا نہ کہے تو برا بھی نہ کہے اس لحاظ سے بندہ انہیں کوشش کر کے اپنا کام کرتا رہے اللہ رب العزت خود مدد کرتا ہے ہر لحاظ سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس محکمے سے کیا کھویا اور کیا پایا چالی سال میں تو آپ کیا جواب دیں گے لیکن جی ہم نے اس محکمے کو یعنی اپنی زندگی کے یعنی قیمتی کالیس سال تقریباً دیئے ہیں اور اس محکمے نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے سب سے بڑی ہے عزت اس محکمے کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر ہماری بہت بڑی عزت ہے یہ تو انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ اس محکمے نے ہمیں عزت دیا آج آپ چالی سال بعد آپ کیا میسج دیں گے کہ نئے آنے والے جونئرز کو یا محکمے میں جو بھرتی ہونے والے یا آپ کے کلیکس ہیں جو آج کال سرو کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیا میسج دیں گے یہی ہے کبھی دیکھیں کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا کبھی کوشش کریں کہ بھی کسی جو آپ کے ساتھ جونئر کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھنے میں کبھی آر محسوس نہ کریں بجائے کوئی کام غلط کرنے کے آپ اس سے یعنی مشورہ کر لیں مشاورت میں اللہ تعالی نے بھی برکت رکھی اپنے جناب جب ہم نے تمام چیزیں یہ سوچ کے کہ بھی اپنے جناب اس میں تو میں کمپیٹنٹ ہوں وہاں انسان میں جہاں آ جاتی ہیں میں صرف اللہ کی داد کو اپنے جناب یہ دیتی ہے پکہ انسان کو نہیں تو کوشش کریں اچھی سے اچھی چیزیں آج کل تو نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ سیکھتے رہیں اپنے جنب آخر تک جب تک اس دیپارٹمنٹ میں ہو یا اس اپنے جنب ماشرے کے اندر ہے مہربانی قادر صاحب آپ نے ٹائم دیا اور ہم سے بات کی شکریہ تو انشاءاللہ اللہ مزید آپ سے رابطہ رہے گا اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھے مہربانی